انیس سو اکتھر کا سانحہ پاکستان کی ریاست کے کسی ایک ادارے کی غلطی نہیں تھا پوری پاکستان کی ریاست ناکام ہوئی تھے تمام ریاستی ادارے فیل ہوئے تھے ہماری صفوں میں غدار تھے نا اہل تھے مجرمانہ غفلت کے حامل افراد تھے زانی اور شرابی لوگ تھے جن کی اقلیں موتل ہو چکی تھی عورت اور شراب کی بوتل میں اور ایسے میں جب دشمنوں کے جانب سے ایک بھرپور تیاری کے بعد جو تقریباً دس سال تک وہ تیاری کی گئی جب دشمن نے ایسے موقع پر ایسی قیادت کی موجودگی میں جب پاکستان پر حملہ کیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ ریاست پاکستان مکمل طور پر شکست کھا گئی یہ اتنا تکلیف دے پہلو ہے کہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جلال سے انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے چکے ہو جاتے ہیں وجود کانپنے لگتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہ how did this happen ریاست تھی ادارے تھے صدر تھا عدلیہ تھی میڈیا تھا علماء تھے آئی ایس آئی تھی فوج تھی انٹیلیجنس تھی اس کے باوجود اتنی شرمناک جن کو میں غلطیاں نہیں کہوں گا غدداریاں ہم نے آپ کو مسلسل جو پچھلے امتزیہ کرتے چلے آئے ہیں اس میں ہم نے آپ کو سیاسی جماعتوں کا کردار بھی بتایا ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجیب الرحمان اگرتلہ سازش 1962 سے تیار کر رہا تھا اور اس کو 1967 میں گرفتار بھی کیا گیا تھا پورا مقداری کا مقدمہ بھی اس سے چلا اور مقتی باہنی اس وقت تیار کر لی گئی تھی اور ستر کے انتخابات میں دہشت اور طاقت کے زور کے اوپر عوامی لیگ نے مشٹقی پاکستان میں سو فیصد سیٹیں جیتی تھی وہ ہم بتا چکے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ظلفقار علی بھٹو کی غدداریاں کیا تھیں اس نے پاکستان کی ریاست کو توڑنے کے لیے جنون کی حد تک اس شخص کو تھا کہ ہم میں نے وزیراعظم بننا ہے اور اس بات کے باوجود کہ اس نے ایک قلیل تعداد ساٹھ سیٹیں صرف لی تھی اور ایک سو اکیاسی سیٹیں مجیب کی تھی قلیل تعداد کی باوجود اس نے ایک دھمکی لگائی پاکستانی ریاست کو اور ایمین ایس کو کہ جو مشٹقی پاکستان میں اجلاس میں شرکت کے لیے جایا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا اور ادھر تم ادھر ہم اس کا بھرپور کردار پاکستان کو توڑنے میں کیونکہ وہ وزیراعظم بننا چاہتا تھا اور کسی صورت میں وہ اقتدار شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کے علاوہ ہم نے جہاں یہ ذکر کیا کہ ہماری پاک فوج سب سے زیادہ جانباز اور دلیر فوج تھی جو مشرقی پاکستان میں دشمن کے گھیرے میں آئی ہوئی تھی اور اس چھوٹی سی فوج کو 32 ہزار کی فوج کو ہم نے پانچ لاکھ دشمن اور مقتیبانی کے گریلوں کے سامنے چھوڑ دیا تھا اور ابینڈن کر دیا مرنے کے لیے بچاروں کو چھوڑ دیا اور وہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ لاسٹ کاؤز ہے اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ مغربی پاکستان سے کوئی انداد ہمارے لیے نہیں آئے گی پھر بھی اس پاکستان کو بچانے کے لیے سرفروشی سے لڑے کہ جو اب جہاں کی آبادی مجبور تھی آبادی مجبور تھی پورے مشرقی پاکستان کے بنگالی پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے وہ صرف ایک محدود مسلح گروہ تھا مقتیبانی کا جو جس میں عادی تعداد بھارتی فوج کی تھی براہ راست اور عوامی لیگ اور مجیبور رحمان کہ جو طاقت اور دہشت کے زور کے اوپر انہوں نے پوری ریاست کو ہائی جیک کیا ہوا تھا جیسے کراچی میں آپ ایم کی او ایم کو دیکھتے ہیں سارے کراچی والے تو دہشتگرد نہیں ہیں ایم کی او ایم دہشتگرد ہیں الطاف حسین دہشتگرد ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی سارے سندھی تو کرپٹ نہیں ہیں سارے سندھی تو پاکستان دشمن نہیں ہیں لیکن زرداری ہے سارے پنجابی تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت حساس ہے حساس موضوع یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کی اسکری حکمت عملی کس طرح ناکام اور فیل ہو کس طرح جی ایش کیو نے پوری پاکستانی ریاست کو دھوکہ دیا یہ بہت سخت بات ہے مگر چونکہ یہ ایک تمہاری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی گلتیاں دہراتے رہیں گے جی ایچیو میں اس وقت ایک ڈاکٹرن تیار کی گئی یہ مجھے نہیں معلوم تاریخ خاموش ہے اس حوالے سے فوج میں کبھی بات نہیں ہوتی کہ یہ ڈاکٹرن سکسٹیز میں بنی سیونٹیز میں بنی بنانے والا کون تھا جس کا نام یہ تھا کہ دیفنس آف ایسٹ لائز ان دی ویسٹ یعنی مشرقی پاکستان کا دفعہ مغربی پاکستان میں کیا جائے یعنی دوسرے لفظوں میں مشرقی پاکستان کو ہم خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے دفعہ پہ ہم توجہ نہیں دیں گے اور ساری توجہ ہم مغربی پاکستان پر دیں گے اور اگر مشرقی پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم مغربی پاکستان سے حملہ کر کے دشمن کو مجبور کریں گے کہ وہ مشرقی پاکستان پر سے اپنی فوجیں ہٹا لیں یہ ایک اتنی جاہلانہ اتنی بیوقوفانہ اتنی ظلیل ڈاکٹرن تھی یعنی انٹیلیکچولی اسٹیٹیجیکلی ملیٹرلی کوئی پوسیبیلٹی نہیں تھی کہ یہ چیز امپلیمنٹ کی جا سکتے کس نے بنائی کس خددار نے بنائی کس قسم کا کوئی جاہل بیوقوف شخص تھا جس نے یہ ڈاکٹرن بنا کر آرمی کو پریزنٹ کی قوم کو پریزنٹ کی اور ایکسپٹ کر لی گئی اس کو کبھی ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا ویلیڈیٹ کا مطلب ہے کبھی وار گیمنگ نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ ہم مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے مغربی پاکستان کو موبیلائز کریں گے اور یہاں سے حملہ کریں گے اور دشمن کوئی کون کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بھارت اپنی مشرقی سردوں سے فوجیں ہٹا کر مغربی سردوں پر ہمارے خلاف لے آئے اور مشرقی پاکستان کا دفاع ہو جائے اس کو ویلیڈیٹ بھی نہیں کیا گیا ایک ہائپوثیٹیکل تخیولاتی وہم ایک توہمہ ذہن میں بنا کر یقین کر لیا گیا کہ جی اسی طرح ہوگا آئندہ کبھی جنگ ہوگی تو ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک فالس ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں جب آپ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں جس کو کبھی آپ نے وار گیمنگ نہیں کی کبھی زمین پر اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا کبھی ایکسرسائز نہیں کی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کہ ایک ہزار میل دور اپنی ٹیرٹری کو ہم کیسے ڈیفنڈ کریں گے مغربی پاکستان میں جنگ کر کے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب بائیس نومبر کو بھارت نے حملہ کیا مشرقی پاکستان پر اس سے پہلے دس مہینے سے گریلا جنگ چل رہی تھی مکتبانی بسلسل پاکستان آرمی پر حملے کر رہی تھی مشرقی پاکستان میں جب بائیس دسمبر کو باقاعدہ بھارتی فوج رد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی ڈھاکہ کی جانے بانے لگی تو مغربی پاکستان میں ہر کوئی موتل ہو کر رہے گیا جسوں کہتے ہیں پرالیسس ہو گیا فالج کا حملہ ہو گیا اور لوگ سوچتے رہے گئے کہ اب ہم کیا کریں وہ ساری تھیولوجی وہ ساری ڈاکٹرن جو بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفعہ مغرب سے کیا جائے گا وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا اور چار دسمبر تک مغربی پاکستان نے اعلان جنگ نہیں کیا یعنی یہ کچھ شرمناک بات ہے کہ مغربی پاکستان کی قیادت جس میں بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا وہ یہ تھا پولیٹیشن لیکن بڑی حکومت کے سارے ایڈوائزری چونکہ الیکشن جیت چکا تھا سب کو معلوم تھا آگے رول ہوگا اسی لئے یونیٹیڈ نیشن میں فورن مینسٹر کے طور پر بھی بھٹو کوئی بھیجا گیا تھا یایہ خان یایہ خان کے ساتھ اس کی باقی ایڈوائزری جس میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے یو اسد عمر کا اور زبیر عمر کا باپ ان کی سازشیں کیا تھی چونکہ جیسے کہا کہ وہ سارا ریکارڈ ان سب نے بعد میں جی ایش کیو میں جلا دیا تاکہ ہم پہ مقدمے نہ بن سکے اور بعد میں یہی وہ مقدم باری نہیں سکا ایویڈنسی جل گئی جیسے آج درداری کے سارے کیس جل جاتے ہیں ساری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں نیپ سے چوری ہو جاتی ہیں لنڈن سے اس کے سارے داکومنٹس غائب ہو جاتے ہیں یہ مافیاس کا پرانا طریقہ ہے ثبوت غائب کر دو اپنے خلاف تو چار دسمبر کو پہلی مرتبہ پاکستان نے اعلان جنگ کیا مغربی پاکستان نے اور وہ بھی ہاف ہارٹڈ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ڈھاکہ فال ہونے میں دس دن رہ گئے تھے دشمن فوجیں ڈھاکہ کے قریب پہنچ رہی تھی مشرقی پاکستان میں گھمسان کی لڑائی تھی جب گھمسان کی لڑائی مشرقی پاکستان میں 22 نومبر کو شروع ہو چکی ہے تو مغربی پاکستان میں جنگ چار دسمبر کے بعد کیوں شروع کی 22 کو کیوں نہیں شروع کی بلکہ 22 سے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں شروع کی جب یہ معلوم تھا کہ دشمن جنرل مانک شو ایک سال تک مسلح تیاریاں کرتا رہا حتی کہ ریلوے لائن تک بچھائی اس نے مشرقی پاکستان کے اطراف میں اسلحہ اور ٹینک اور توپیں اور سمان لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کیا مغربی پاکستان کو نظر نہیں آ رہا تھا ہماری آئیس آئی کہاں تھی اس وقت اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دشمن ایک انویجن لیول پلاننگ کر رہا اس وقت کی پاکستان آرمی کی قیادت جیسے کہا قیوب خان تو بچارہ جا چکا تھا سارا یہیہ خان کے ہاتھ میں تھا اور یہیہ خان سوائے زنا بدکاری کے شراب میں پڑی ہوئے کئی کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا اس کی حکومت کون چلا رہا تھا اس کے ایڈوائزرز کون تھے جو یہ ڈیسیزن لے رہے تھے فیصلہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی اسکری حکمت عملی کیا ہوگی ہم کیا جواب دیں گے چار دسمبر کو جب ہماری سبمرین ہنگور کراچی سے نکلی ہے اور اس کو بھیجا کے ممبئی کے پاس جا کے دشمن کے جہازوں کو روکو اور ان کو مارو تو رستے میں اس نے دیکھا دشمن کا پورا فلی چار پانچ چھ بحری جہاز بھارتی آ رہے تھے کراچی کے جانب اور ہنگور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے کراچی کے جانب تو اس نے اپنا ریڈیو سائلنس توڑ کر سبمرین پیغام نہیں دیتی پیشے نہیں بھیجتی ایک دفعہ جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن ہنگور نے یہ رسک لیا پانی پہ نکلی اس نے ریڈیو سائلنس بریک کیا میسج بھیجا کہ دشمن کے جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے اور پھر یہی ہوا کہ ہنگور کو چونکہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے دشمن کے جہازوں کو روکنا ہے لہٰذا اس نے ان کو جانے دیا ان کے نزدیک سے حالانکہ اس وقت اگر ہنگور ان کو روک لیتی ان پہ مارتی ہے ایک آج جہاز کو ڈبوتی تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے ہمارے بحری جہاز جلے خیبر اور محافظ ہمارے دو مائن جہاز تھے بحری جہاز ڈوب گئے ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز بچارے ڈوب گئے بچارے شہید ہوئے اتنا بڑا تاریخی نقصان ہمیں ہوا سیونٹی ون میں خیبر اور محافظ دو ہمارے بڑے جہاز غرق ہو گئے اور ہنگور کے پاس سے گزر کے چلے گئے لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا اور جب یہ جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے بعد انڈیا کے بحری جہاز جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں خراب ہو گئے سمندر میں پاک فضائیہ کو کہا گیا کہ دشمن کے جہاز خراب کھڑے میں سمندر میں جاؤ ڈوبو دو ان کو پاک فضائیہ سوچتی رہ گئی کرے نہ کریں کرے نہ کریں جنگ کس کو اچھا کرتے ہیں سوچتے ہیں کون لوگ تھے وہاں پر کس قسم کی غداریاں تھی کس قسم کے جہل تھے یعنی جیسے ہم نے عرص کیا پھر ہنگور آگے گئی ہنگور نے جا کے پھر ایک ککری ان کا جہاز تھا اس کو ڈبویا بھی کرپان دوسرا تھا اس کو زخمی بھی کیا لیکن جو اصل ڈیمیج تھا وہ ہو چکا تھا کراچی ہمارے کئی جہاز ہمارے سی لینز جو تجارتی جہاز کراچی آیا کرتے تھے وہ سب انہوں نے تباہ کر رہا حتیٰ کہ بیرزویلا کا برطانیہ کا جہاز تک انہوں نے تباہ کیا انڈیا نے یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے لئے اسلاح لے کر آ رہے تھے انہوں نے ہمارا پورا کراچی بلوکیٹ کر دیا اور یہی معاملہ ہوا کہ پھر مشرقی پاکستان بلکل ابینڈن ہو گیا ہماری وہ سرفروش جانباز فوج اس بچاری کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک ڈپلومیٹک دھوکہ کریئٹ کیا گیا اس وقت بھٹو کی جانب سے اس وقت کی حکومت کی جانب سے کہ جی امریکنز کا سکھ فلیٹ آ رہا ہے ہمیں بچانے کے لئے اور پور پوری دنیا میں پراپاگنڈا اور پاکستانی قوم کو بچایا جا رہا ہے کہ امریکنز آ رہے ہیں ان کا سکھ فلیٹ آ رہا ہے اور ائرکرافٹ کیریئر آ رہا ہے مشرقی پاکستان جا رہا ہے اور وہ انڈیا کو روک لیں گے ایک ایک لوگوں کو ایک وہم میں رکھا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ وہ کیا آ رہا ہے پوری فوج کو بھی مشرقی پاکستان والی فوج کو بھی یہی دھوکہ دیتے رہے کہ سکھ فلیٹ آ رہا ہے تمہیں بچا لیا جائے گا نکال لیا جائے گا ممداد بھیج رہے ہیں فکر نہ کرو اور مغربی پاکستان میں اتنی ہاف ہارٹڈ جنگ شروع کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ مشرق میں ہوا ہی نہیں یعنی جیسے کہا کہ مشرق مغربی پاکستان میں بھی ہم نقصان اٹھانا شروع ہو گئے ہمیں چوٹ لگنا شروع ہو گئے ہم کراچی ہمارا بلوکیڈ ہو گیا ہمارے ٹریڈنگ سپلائی روٹس سی لینز بند ہو گئی اور پھر جو ہم نے جنگ کی وہاں مغربی پاکستان میں ہم نے بہت سا علاقہ لوس بھی کر دیا دشمن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ تیاری تھی ہی نہیں پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کون کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا جنگ اچانک شروع ہوئی تھی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بعد میں کیسے کہیں کہ ہم نے بھی کچھ کیا کیونکہ جیسے کہا کہ اس پر ہم نے ویلیڈیٹ تو کیا نہیں تھا کبھی ایکسرسائز تو کی نہیں ٹارگٹس تو ڈیوائن نہیں کیے تھے اور بائیس کو جنگ شروع ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں تو آپ چار دسمبر تک رکے کیوں رہے مغرب میں آپ نے چھ ماہ پہلے کیوں نہ جنگ شروع کر دی میں نے یہی ارز کیا کہ یہ عسکری سطح کے اوپر بھی ہمارا اتنا بڑا فیلئر تھا دوسری بار کہ جب یہ جو کچھ یہ ہو رہا تھا جب یہ عسکری طور پر ہماری اپنی حکمت عملی غلط ہو رہی تھی تو عالمی سادشیں بھی اس وقت روج پڑتی ہیں جیسی بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ سکسٹیز میں پاکستان دنیا کا سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک تھا ہم چین کی تربیت کر رہے تھے ہم ساؤتھ کوریا کی تربیت کر رہے تھے ہم ایٹمی پروگرام شروع کر چکے تھے ہمارا ایٹومک انرجی کمیشن ہمارا بہت پہلے کا بنا ہوا ہے ہم سپیس میں راکٹ بھیج رہے تھے پاکستان اس وقت ٹینک اور ڈیزل انجن بنانے جا رہا تھا ہم دنیا کے مطلب اس وقت کراچی کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ ایٹیک میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو اسی کے دہائی میں نیو یورک اور لندن کو کراس کر جائے ایسے میں جو ویسٹرن ورلڈ تھی اسرائیلی لوبی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی اس ترقی کو ہر حال میں روکنا ہے اور پاکستان کی جو کیپٹلسٹ ایکانومی بلڈ ہو رہی تھی بائیس بڑے خاندانوں کا نام لیا جاتا تھا بڑے بڑے انڈسٹریلس تھے میمن بزنسمن تھے انٹرپرنرس تھے جو پاکستان بنتے وقت پاکستان آئے تھے اس لئے قائد آزم کے کہنے کے اوپر کہ پاکستان کو انہوں نے آکر بلڈ کرنا ہے قائد آزم جن کو لے کر آئے تھے ان ساری بڑی بڑی فیملیز آدم جیز اور باوانیز اور یہ ماشاء اللہ کراچی کے ساری بڑی بڑی میمن فیملی داؤد گروپ ان ساروں نے مل کر بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی تھی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں بھی اور یہاں میں ان ساروں کے خلاف بھٹو نے ایک پرابگینڈا شروع کیا بائیس بڑے خاندان جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے تو پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپنٹ کو تباہ کرنے کے لئے بھٹو کو سلیکٹ کیا گیا کہ تم نے اس شخص کو پاور میں لائے جائے گا اور پاور میں لانے کے لئے پہلے آیوب کو ہٹانا ضروری ہے پھر پاک فوج کو بیزت کرنا ضروری ہے پھر پاکستان کو توڑنا ضروری ہے پھر بھٹوں کو لانا ضروری ہے اور پھر نیشنلائزیشن ہوگی جس کا مطلب ہے ساری پرائیوٹ انڈسٹری کو وہ سمیٹھ کے اپنے پیپلز پارٹی کے کمینے جیالوں کو دے دے گا جو تین ہفتے کے اندر اس کو کھنڈر بنا کے واپس کر دیں گے اور یہی ہوا ایکزاکٹلی نائنٹین نائنٹی سیون میں ایک سوویٹ کے جی بی کا ایجنٹ مر گیا اس سے پہلے وہ ڈیفیٹ کر کے آ گیا تھا امریکہ میں یوری بازمن آف میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو نام گوگل کریں یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز ابھی بھی پڑھی بھی ہیں یوری بازمن آف وہ جب سیونٹی ون ہوا اس وقت وہ سوویٹ ایمبسی انڈیا میں تھا دیلی میں اور اس نے اپنے انٹرویو میں بعد نے بتایا کہ جتنی بھی یہ عوامی لیگ کے لوگ تھے عوامی لیگ کی لیڈیشپ تھی اور اس کے مکتبانی کے کیڈرے تھے ان سب کی تربیت موسکو اور تاشکند میں ہوتی تھی وہاں پہ ان کو مسلح تربیت دی جاتی تھی نظریاتی تربیت دی جاتی تھی پھر ان کو انڈیا لیا جاتا تھا پھر انڈیا کے رستے گزر کے یہ مشرقی پاکستان جاتے تھے اور اس نے بڑا واضح طور پر سمجھایا بڑا بتایا حیرت انگیز طور پر کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں براہ راہ سوویٹ یونین کا دخل تھا اور سوویٹ ایمبیسی جو دھاکہ میں تھی جو کامسلیٹ تھا ان کا وہ باقاعدہ ڈپلومیٹک بروشیرز اور بکس کے نام کے اوپر کارٹن پہ کارٹن کریٹ پہ کریٹ پنگوا رہی تھی اور ان میں اسلحہ کلیشن کوف رائیفلیں تھی جو دھاکہ پہنچ رہی تھی سوویٹ یونین پہنچا رہا تھا اور جو دھاکہ یونیورسٹی کے سٹورنٹس کو اور مکتبانی کے مختلف کارڈرے کو مشرقی پاکستان میں تقسیم کی جاتی چونکہ اگر انڈیا پہ نظر تھی بھی ہماری تو سوویٹ یونین کو روسیوں پہ ہم نے نظر نہیں رکھی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے سارا سمان تقسیم ہوتا تھا ان مکتبانی کے دہشتگردوں کو ڈھاکہ سے سوویٹ ایمبیسی سے اور یوری بیزمنوف نے یہ بات بتائی کہ مشرقی پاکستان میں کوئی گراس روٹ موومنٹ پاکستان کے خلاف نہیں تھی اس نے کہا کوئی گراس روٹ نہیں تھی ہم نے ایک مسلح دہشتگرد گروہ بنایا تھا جو طاقت پر زور پر لوگوں کو چپ کر آتا تھا جو مارکسس لیننس تھے جو سارے ہائی پارٹی سکول میں تاشکندر موسکو کے ٹرینڈ تھے اور ان کو ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان کے خلاف بھارت کے ترو اور کہتا ہے جب اس نے ڈیفیٹ کیا تو اس نے کہا میں نے یہ بات سی آئی اے کو بتائی آ کے اور سی آئی اے ہنس پڑی اس کی اوپر اور کہتی ہے یو بین وچنگ ٹو مینی جیمز بارن موویز سی آئی اے کو پتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ کیجی بی اور سی آئی اے دونوں کا تھا اور دونوں نے اپنے ایسٹس تیار کیے تھے کیجی بی کا ایسٹ رو کا ایسٹ شیخ مجیب الرحمن تھا اور سی آئی اے کا ایسٹ بھٹو اور جنرل غلام عمر جیسے لوگ تھے جو مجیب کے بالکل اطراف میں بیٹھے نیشنل پولیسیز بنا رہے تھے اس وقت اور اس ساری صورتحال میں ریاست پاکستان اس قدر مفلوج ہو چکی تھی جیسے کہا کہ خود میدان جنگ میں ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے کہ انسان ناقابل یقین حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر بڑی غداری یا حماقت یا جہالت پاک آرمی کی طرف سے فضائیہ کی طرف سے یا نیوی کی طرف سے ہو سکے جیسے کہا کہ جس طرح وہ راشد منحاس تھا راشد منحاس کا جو انسٹرکٹر تھا وہ پی ایف کا پاکستان ایرفوز کا آفزر تھا اس نے دھوکہ دے کہ راشد منحاس کے جہاز میں بیٹھا اور اس کو اغوا کر کے انڈیا لے جانا چاہ رہا تھا اب آپ کس پہ اتبار کریں جب خود پاک فوج کے اندر جو آپ کے بنگولی آفسرز ہیں وہ بغاوت کر چکے ہیں یا اگر صرف بھی کر رہے ہیں تو ان کی نیتیں ان کی لائلٹی ساری کی ساری مشرقی پاکستان سے غلق ہو کہ اب وہ مقتبانی کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل چکی ہے جا کے تو یہ سارے کے ساتھ اسی وجہ سے بہت بعد میں جا کے بغربی پاکستان میں جو بنگولی آفسرز تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا سب کو اپنے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے بہت سارے اپنے سارے انہوں نے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسروں اور جوانوں کو شہید کر دیا ان کی فیملیز کو مار دیا جنرل زیادر رحمان جو بعد میں انڈیا کے اس وقت میجر زیادر رحمان تھا جو بعد میں بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ بنا اس نے اپنے کمانڈنگ آفسر کو سر پہ گولی ماری اپنے گھر میں اپنے گریسٹ ہاؤس ملے جا کے جب پاکستان سے تعلق رکھنے والا گھر بلایا سر پہ گولی ماری اس بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود زیادر رحمان کی اپنی فوج نے اس کے سر پہ گولی ماری اسی ریسٹ ہاؤس میں جاں اس نے پاکستانی افسر کو شہید کیا فطرت مقافات عمل اسی طرح اس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو توڑا لیکن فلحال اس عسکری حکمت عملی کے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہر لیول پر فیل ہوئے ڈپلوماتکلی سوویٹ یونین پوری قوت کے ساتھ توڑنے پہ لگا ہوا تھا مشرقی پاکستان کو باقاعدہ اسلحہ پہنچا رہا تھا ڈھاکہ میں دوسری جانب امریکنز دھوکہ دے رہے تھے ہماری حکومت کو کہ یہ سکس فلیٹ آ رہا ہے اور یہ دھوکہ باقاعدہ پھیلایا جا رہا تھا ڈس انفرمیشن کے طور پر اور جو ٹولہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت راول پنڈی میں جی ایس کیو میں اسلام آباد میں یاہیا جنرل کلام عمر بھٹو اور اس کے ساتھ کے چند لوگ اور وہ تمام کے تمام جس طرح شاتر طریقے سے ریاست کے ساتھ کھیل رہے تھے پاکستان کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کے بعد کوئی چانس ہی نہیں تھا ریاست پاکستان کا کہ ہم بچ جاتے ہیں اور یہی اس پر نقصان ہوا کسانیا سکوٹن ڈھاکہ بھی ہوا دس پندرہ لاکھ پاکستانی پانچ لاکھ پاکستانی مقتبانی کے ہاتھوں شہید ہوئے دھائی تین لاکھ گرفتار وہاں پر بچاری فاملیز بہاریز جو بھی بھی کیمپوں میں رہتے ہیں مشرقی پاکستان میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور پاکستان میں کسی ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھٹو نے جب انوائی وہ بھی صرف ایک سخت متاسب سخت گھٹیا تھرڈ ریٹ رپورٹ جس میں کوئی اس لیے عالمی سطح پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتے وہ اس لیے کہ اس میں انہوں نے تمام اسباب کا جائزہ ہی نہیں لیا مقصد چونکہ بھٹو کا فوج کو ظلیل کرنا تھا لہذا فوج کے افسروں کی اور جنرل نیازی کی جو غلطیاں تھی بس وہ انہی کی اوپر نگاہ رکھی اس نے کہ تم نے ایسے نہیں کیا اور ویسے نہیں کیا اور تم نے یہاں پہ غلطیاں کی اور یہاں پہ غلطیاں کی سارا کا سارا ماں فوکس اس کا صرف فوج کو ظلیل کرنے پہ تھا اور جیسے کہا کہ بھٹو چونکہ اس فوج سے خوف زدہ تھا جو مشرقی پاکستان میں قید ہو گئی تھی اس لیے اس نے بھی دھائی تین سال اس فوج کو بھارت کی قید میں رہنے دیا اب ان اندن کو تو آپ نے اگلے دن رہا کر دیا بھارت نے کس قانون کے تحت جنگ ختم ہونے کے بعد دھائی سال جنگی قیدی ہمارے رکھے اس لیے کہ پاکستان حکومت ان کو لینا نہیں چاہتی تھی اندرہ گاندی بھی ظلیل کرنا چاہتی تھی اور بھٹو بھی اس فوج کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھی تو جیسے بات کہی کہ یہ ریاست پاکستان ہر سطح پر اس بری طرح فیل ہوئی پاک فوج اس بری طرح فیل ہوئی پاک فوج اس مشرقی پاکستان والی فوج کو میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کے پالسی میکرز کو کہہ رہا ہوں جو جی ایش ایو میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے شرمناک طریقے سے یہ فیل ہوئے یہ ڈاکٹرین ایسے کلاپس ہوئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا اور جس نے یہ ڈاکٹرین بنائی تھی کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا کبھی اس کو لٹکایا نہیں گیا دیکھیں آپ کو مثال دیتے ہیں آج تک اسرائیل سیکنڈ ورل وار کے بعد ان جرمنز کو تلاش کرتا پھرتا ہے جو بقول اس کے جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اسی اسی نوے نوے سال کے بڑے بابے جو ان کو پکڑ کے اسرائیل لائے جاتا ہے ان پر مقدمہ چلا تھے مشرقی پاکستان میں ڈاکہ میں آج بھی یہ مکتی بہانی اور عوامی لیگ کی حکومت جو ہے حسینہ واجد یہ غدار کی بیٹی یہ آج تک پاکستان سے پیار کرنے والے مسلمانوں کو بہاریوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ کے نکالتی ہے اور ان کو فانسیاں دے رہی ہے اور حامد میر ہمارا غدار ان کو کہتا ہے قومیں اپنی غلطیوں کو اس کی اصلاح کرتی ہیں چاہے اس میں سو سال کیوں نہ گزر جائیں پاکستانی ریاست کو بہت سنجیدگی کے ساتھ مشرقی پاکستان کے سانہیں پر ایک مرتبہ پھر تحقیقاتی کمیشن کھولنا ہے وہ تمام کردار جو چاہے غدار ہوں چاہے مجرمانہ غفلت ہو ان سب کو سزا دینے کی ضرورت ہے چاہے ان کی قبریں اکھیڑ کر ان کو لٹکانا کیوں نہ پڑے یہ بہاورتاں کہہ رہا ہوں یعنی ان کے آپ میڈل واپس لے لیں ان سے آپ رینکس واپس لے لیں ان کی پنشن واپس لے لیں ان کو ڈیکلیئر کریں کہ یہ ٹریٹر تھے غدار تھے مجرم تھے انہوں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا ان کا ٹرائل ہونا ضروری ہے اس میں بھٹو بھی ہو بجیب ہو علام عمر ہو یاہیہ ہو اور جتنے الیمنٹس اس وقت اس وقت کی جو لیڈیشپ تھی جو ذمہ دار تھی اس بات کی کہ پاکستان کا دفع کرے لیکن ہر سطح پر فیل ہوئے اور پھر یہ سبق اس ہے کہ جب تک پاکستان اپنا دفع خود نہیں کرے گا اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کا دفع نہیں کرے آپ چائنہ کے آسرے پہ امریکہ کے آسرے پہ نہیں بیٹھ سکتے پاکستان کا دفع کرنے کے لیے آپ کو خود اپنی ایک اگریسیو پرو ایکٹیو بیفنس پالسی بنانی ہوگی آگے بڑھ کر دشمن کو مارنا ہوگا ہم نے ہر سطح پر ظلط اور رسوائی دکھائی سیونٹی ون میں جانتے پوچھتے ہم کہ دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے ہم بیٹھے تماشے دیکھتے رہے اپنے بھائیوں کو مرواتے رہے بقیدہ ابینڈن کر دیا 32000 فوج کو اور مشرقی پاکستان کو کہ جانے دو ان کو ادھر تم ادھر ہم اس سے زیادہ صفاق غلطی صفاق جرم ہماری تاریخ میں نہیں ہو سکتا اور وہی بات شرمناک کہ ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی پاکستان کی آج کی قیادت کو بھی چاہے سیاسی ہو یا اسکری بہت غور سے مشرقی پاکستان کو سٹڈی کرنا چاہیے کیونکہ آپ بے شک دنیا میں آپ کو سزا نہ لگے ظاہران مقدمہ آپ پہ نہیں چلا لیکن جو زلط اور رسوائی جنرل نیازی اور جنرل یاہیہ کے نصیب میں لگ دی گئی ہے جنرل غلام عمر کے نصیب میں لگ دی گئی ہے وہ قیامت تک نہیں دھولے گی ان کو ہر سانس پر بددعائیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت میں ضریل و خوار و رسوہ ہیں چاہے دنیا میں مقدمہ ان پہ نہ چلا اور ان کو پینشن بھی مل رہی ہے اور بڑے عزت سے وہ رہ بھی رہوں گے اپنے وقت میں لیکن جو زلط اور رسوائی انہوں نے دنیا اور آخرت میں کمائی ہے وہ کبھی دھولے گی نہیں ان کی اوپر سے نیازی کی تصویر پورے ہندوستان کے اندر ہمیشہ جب پاکستان کی بیزتی کرنا چاہتے ہیں دشمن تو نیازی کی وہ تصویر لگاتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہوئے تو پاکستان کی قیادت کو سمجھنا چاہئے یہ مقافات عمل بہت سخت ہوتا ہے تم دنیا کی عدالت سے بچ بھی جاؤ اگر تو اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے وہ صدا خلق جو ہے وہ نقارہ خدا بن جاتی ہے عوام الناس جو بات کہتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف سے ایک حقیقت بیان ہوتا ہے عوام الناس میں قوم میں تو آج آپ جو فیصلے کریں گے بے شک آپ کا مقدمہ دنیا میں چلے یا نہ چلے لیکن قیامت تک آپ کی ریپوٹیشن وہ بنے گی کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اس پاکستر زمین سے جس نے خیانت کی اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کیا سیونٹی ون میں پاک فوج بھی فیل ہوئی پاک فوج کے پولیسی میکرز فیل ہوئی میں بار بار امفیسائز کر رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان والی فوج ہماری یہ تھی سب سے شیر اور دلیر فوجی تھے اور ان جانبازوں کو ہم نے بدانے جنگ میں بھیج کر چھوڑ دیا بیچاروں کو شہید ہونے کے لیے اور قید ہونے کے لیے رسوا ہونے کے لیے اور ظلیل کرتے رہے پچاس سال لیکن جو اصل دیسیشن میکرز تھے جی ایچ کیو کے یا ہی آرز کی ٹیم ان کو کچھ نہیں کہا گیا ریاست نے بقاعدہ سرکاری عزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا حالانکہ ان کو تو استغفراللہ لٹکا کے گندے نالے میں پھیک دینا چاہیے تھا کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصال ہو اور سربراہان وقت کے لیے بہت ضروری ہے کہ باکردار ہوں نگاہ بلند ہو سخندل نواز ہو جانپور سوز ہو نرم دم گفتگو ہو گرم دم گفتگو ہو پاک دل ہو پاک باز ہو یا یا خان کی طرح زانی شرابی نہ ہو جو جنرل رانی اور نور جہان کے ساتھ بند کمروں کے اندر ہفتوں ہفتوں گزار دیتا اور جب باہر پاکستان ڈوب رہا ہوتا اور یہ اپنی عورت اور شراب کے نشے میں یہ حقیقت ہے ہماری تاریخ کی کوئی تحمت یا الزام نہیں ہے استغفراللہ العظیم اکمرانوں کی ایسی ناپاکی کی وجہ سے پھر اس قوم کو یہ زلط اور رسوائی اٹھانی پڑے دشمن ایک مرتبہ پھر 71 دہرانا چاہتا ہے آج پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں میں غدار بھرے ہوئے ایک مقتبانی تھی آج دس مقتبانی ہے ایک عوامی لیگر مجیب الرحمان تھا آج دس ہیں پاکستان میں اور ریاست پاکستان وہی غلطیاں کر رہی ہے جو 71 میں کی تھی مجھے بہت زیادہ خوف ہے اللہ نہ کرے کچھ سانحہ نہ ہو جائے اور دشمن اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے اکتر میں اس نے کی تھی اور ریاست اسی طرح خوفزدہ گھبرائی بھی اور پرالیسس کا شکار ہے جیسے 71 میں تھی ہم یہ سیریز کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ بڑوں نے کہا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہوگا لیکن وہ پھیلے گا بڑا ہوگا چھوٹا نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے لیکن اگر ہم نے اپنے عمال کو درست نہیں کیا تو پہلے ہمیں بہت مار پڑے گی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو مار نہ پڑے ورنہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دیے وہ تو ہو کر رہے گی اس پاکستان نے پھیلنا ہے بڑے ہونا ہے غزوہ ہند بھی ہونا ہے دشمن نے زلیل بھی ہونا ہے اور وہ چمن ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے لیکن جو زلیل و خوار اور کمین حکمران پاکستان میں بستے ہیں سیاسی جماعتوں میں پالسی میکرز اللہ ان کو زلیل کر کے رہے گا اور اس کے لیے شاید ہمیں بھارت سے ایک خوفناک جنگ ہم پر مسلط کی جائے وقت کے ہلاکو ہم پر مسلط کیے جائیں گے جیسے اقبال نے کہا کہ ہلاکو اور چنگیز اور تیمور فطرت کے نشتر ہیں شاید ہمارے لیے وہ نشتر مودی اور ہندو توہ آئیڈیالوجی ہو جو ہماری قوم کو ایک مرتبہ پاکستان کی قدر کرانے کے لیے ہم پر ایک دفعہ تازیانے کے طور پر آئے انشاءاللہ اس پاکستان کا تو اللہ حافظ و ناصر ہے لیکن ہم بار بار کہتے ہیں یہ پاکستانی اپنی خیر منائے کیونکہ یہ اللہ کا عذاب بڑی سختی سے طلب کر رہے ہیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ والعزیز اقلی دفعہ تک جزاک اللہ خیر